ایک بوڑا شخص جس کے چار بیٹے تھے اس کے جب انتقال کا وقت قریب آیا وہ شدید بیمار ہوا اور اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بولایا جب اس کے چاروں بیٹے اس کے پاس آگئے تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم لکڑیاں بھی لے کر آؤ وہ چاروں لڑکے گئے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے والد کے پاس لے کر آئے اب اس نے ایک ایک بیٹے سے کہا کہ ان میں سے ایک ایک لکڑی لو اور اسے اپنے ہاتھ سے توڑو چنانچہ ہر بیٹے نے ایک ایک لکڑی اٹھائی اور بڑی آسانی سے انہوں نے لکڑیوں کو توڑ دیا اب اس کے بعد اس شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان لکڑیوں کو ایک گٹھا بناو اس کو گٹھے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور اب فرمایا کہ اسے ایک ایک توڑنے کی کوشش کرو ہر بیٹے نے کوشش کی پورا زور اور طاقت سے اس نے توڑنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ان میں سے اس گٹھے کو نہ توڑ سکا پھر والد نے کہا کہ چاروں مل کے اس کو توڑنے کی کوشش کرو جب چاروں نے مل کر اسے توڑنے کی کوشش کی تو پھر بھی ان کی جو ایفر تھی جو محنت تھی وہ رائے گاں چلی گئی اور ان میں سے چاروں مل کے بھی وہ اس گٹھے کو توڑ نہ سکے یہ عمل کرنے کے بعد اس بوڑے آدمی نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور انہیں یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتفاق میں برکت ہے کہ اگر تم میرے بعد اکیلے اکیلے ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تکلیف پہنچانا چاہے تو بہ آسانی پہنچا سکتا ہے اور اگر تم اس گٹھے کی طرح اکٹھے ہو کے رہو گے تو پھر اگر تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے تکلیف بھی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا اس سے یہ پتا چلا کہ اتفاق میں برکت ہے لہذا میرے بعد تمہیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا ہے اس حکایہ سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی براکات سے مالا مال فرمائے